دھرنا اور احتجاج قاتل شہر میں معاملات زندگی بہار ہونے لگے گاڑیوں کا پہیا چلنے لگا سکول کالجیز یونیورسٹیز کھل گئیں تھوکر نیاز پیک سمیت شہر کے بیشتر داخلی اور خارجی راستے بھی کھل گئے بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بہار شہر میں پریکٹر کی سپلائی پی شروع حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب تحریک لبیک کا دھرنا ختم جہاں جہاں کارکن دھرنا دیئے بیٹے ہیں پر امن منتشر ہو جائیں گرفتار افراد کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے تحریک کے نام پر شر پسندی کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں علامہ خادم خسین رسوی کا کارکنوں سے خطاب دھرنا قائدین اور حکومتی وفت میں پانچ نکاتی معاہدہ تیپا گیا آسیا بی بی کا نام فوری طور پر ایکزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیا بی بی کیس کی نظرسانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی تحریک میں جو شہارتیں ہوئیں کانونی چارہ جوئی کی جائے گی تیس اکٹوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے گا احتجاج کے دوران کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو تحریک لبیک موسط خواہ ہے موہرے کا مطم کوپی لہوتی اس کو موصول دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم کے باور کرانے میں کامیاب رہے کہ عدالتی فیصلوں کو سڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا سبر و تحمل کا محول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے صبح وزیر اطلاق فیاض الحسن جہان کی لہوت نیوز سے گفتگو امن و آمان کی صورتحال کب بہتر کاروبار کا پہیا بھی چلے گا سادر انجمن تاجران کا آج شہر کے توام کاروباری مراکس کھولنے کا اعلان مال روڈ، پینورابا، ہیہال روڈ، بیڈن روڈ اور آبت مارکر، اسرہ بازار، شعالم مارکٹ سمیں کمام بڑی مارکٹس کھولیں گی کشمیری بازار، موٹی بازار، آزم کلوت مارکٹ، پاکستان کلوت مارکٹ میں معمول کے مطابق کام ہوگا سرکولر روڈ، اکبری منڈی، مربع مارکٹ اور کاسمیٹکس مارکٹس بھی کھولیں گی تحریک لبیک کا دھرنا، لاری اڈے سے معمول کے مطابق ٹرانسپورٹ بحال لاری اڈہ انتظامیہ کے مطابق تمام گاڑیاں اپنے وقت کے مطابق روانہ ہوں گی مسافر معمول کے مطابق اپنا سفر کر سکیں گے نیوزی لینڈ کے خلاف ون سیریز کے لیے پندرہ لکنی قومی ٹیم کا اعلان ٹی ٹوئنٹی کے بعد محمد آمیر ون ڈے سے بھی ڈراب فقر زمان بابا راسم امام الحق شریف ملک سکوٹ مشامل سر فراز احمد کپتان برقرار اور ایکسپو سینٹر میں بیسٹیول کے زیر احتمام سچ کیا کتاب میلا دھائی سو سے زائد سٹالٹس پر مختلف موضوعات پر مبنی کتب دستیات صباہ وزیر میاں اسلام اکبار نے افتتا کیا بولے کتاب سے دوستی کامیافی کی زمانت ہے علم شاہور آگاہی سے ہی معاشر میں بہتری لائے جا سکتی ہے موسیقی